اچھا چھتھا آپ دیکھ رہے ہیں اسریل کو مہا جنگ میں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ محض 48 گھنٹوں کے اندر اس کے دس سے زیادہ سینک دھیر کر دیے گئے مار دیے گئے اسریل اپنی ایک سینک کی قیمت ایک ہزار کے برابر مانتا ہے اور اس لیے اب اسریل نے غازہ کے اندر حملے کو اور بھی زیادہ خطرناک تیز کر دیا ہے ہماس نے بھی جنگ کا پرچند آرم بھ کر دیا ہے ہماس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے اس نے اپنے انٹی ٹینک میزائل کو لانچ کر کے اسرائیل کے تین مرکاوہ ٹینک پڑا دیئے ہیں ویسے ہماس کے پروکتہ ابو عبیدہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک نومبر تک اسرائیل کی بائیس پکترون گاڑیاں اور پانچ ٹینک پڑا دیے گئے ہیں آخر گازہ کے اندر اسرائیل کی فورس کے راستے میں کون کون چٹان بن کر کھڑا ہے آخر کیسے اور تالیس گھنٹے کے اندر اسرائیل کے دس سے زیادہ سینک مار دیے گئے ہیں ہماس کے گوریلہ ید کی یہ پوری خطرناک سٹرائٹیجی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہماس کے ہی ویڈیو کا وشلیشن کریں گے ہماس کا ٹینک فور ویڈیو نمبر ایک ہماس کا یہ لڑاکہ دھیرے دھیرے سرنگ سے باہر نکلتا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سرنگ ایسی جھاڑیوں کے پاس کھلتی ہے جن کو دور سے دیکھ پانا بہت مشکل ہے کچھ سیکنڈ بعد وہ تصویر سامنے آتی ہے جب سرنگ سے ہماس کا لڑاکہ اور اس کا ٹینک پھوڑنے والا ہتھیار ایک ہی برم میں ایک ساتھ سافت نظر آتے ہیں اور بہت ہی آرام سے بے حد نزدیک موجود اسرائیل کا ٹینک کو نشانہ بنانے میں ہماس کامیاب ہو جاتا ہے ایک ہی انٹی ٹینک ویپن کے وار سے اسرائیل کا مہنگا 75 کروڑ کا مرکاوہ ٹینک جل کر راک ہو جاتا ہے ہماس کا ٹینک فور ویڈیو نمبر دو ایک جھاڑی اور جھرمٹ کے پاس ہی سامنے کی طرف اسرائیل کا ٹینک نظر آتا ہے گھات لگا کر ٹینک پر حملہ ہوتا ہے اور ایک ہی پل میں اسرائیل کا پورا ٹینک جل کر راک ہو جاتا ہے ہماس کا ٹینک فور ویڈیو نمبر تین اس ویڈیو میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے ٹینک پر نشانہ لگایا گیا ہے اگر ہماس کا دعوہ صحیح ہے کہ اس نے اسرائیل کے پانچ ٹینکوں کو نشٹ کر دیا تو یہ گھٹنا کیوں کی اس جنگ کی یاد دلاتی ہے کہ پوتین اپنے ٹینکوں کے بل پر کیوں کو جتنے کا خواب دیکھ رہے تھے لیکن امریکہ سیاہی انٹی ٹینک میسائلوں نے کیو کو روس کے ٹینک کا قبرستان بنا دیا فیلحال حالات یہ ہے کہ اب اسرائیل کو ایک بار پھر سے یہ بات گم بھیرتا پور وقت سوچنی پڑے گی کہ آخر گازہ کے اندر گھسنے کا اس کا پیسلا کتنا صحیح تھا کیونکہ لمبی گھیرہ بندی کر کے بھی پہلے حماس کے سنسادھنوں کو ختم کیا جا سکتا تھا گازہ پٹی کے اندر انہیں امارتوں کا ملبہ اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے جسے اسرائیل کی ائر پورس نے ہی تیار کیا ہے گازہ کے اندر موجود امارتوں کے ملبے سے اسرائیل کی سینہ کو آگے بڑھنے میں مشکلیں سامنے آ رہی ہیں اسرائیل کی سینہ بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے راستے گازہ کے اندر آگے بڑھ رہی ہے ائر کبر کے لیے اسرائیل ائر فورس کے ڈرون اور لڑا کو بیمان بھی گازہ کے آسمان میں منرا رہے ہیں لیکن گازہ کے اندر قریب ایک لاکھ چالیس ہزار دوہست نمارتوں کا ملبہ بکھرا ہوا ہے اور ایسے میں گازہ کے اندر ٹینکوں اور بکتر بند گاڑیوں کو راستوں پر ملبے کی رکاوٹ جھیلنی پڑ رہی ہے اس ملبے کو ہٹائے بینا اسرائیل کی آرمی آگے نہیں بڑھ سکتی لیکن اسی ملبے کو ساپ کرنے کے چکر میں اسرائیل کی آرمی پھنس رہی اور اس کو حماس کے حملے جھیلنے پڑ رہے ہیں اسرائیل کے اکبار ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق جب سے گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا ہے ایک نومبر تک اسرائیل کے سترہ سینک مارے جا چکے ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری یوگ گیلنٹ نے اس پر بیان دیا ہے کہ گازہ میں حماس آتنک وادیوں کے خلاف چل رہی لڑائی میں اسرائیل ڈیفینس فورس کے سینکوں کی موت ایک کٹھن اور دردناک جھٹکا ہے ہمارے دل اور ہمارے بچار ان کے پریئے پریواروں کے ساتھ اسرائیل کے پردھان منتری کی لوگ پریہتا ویسے بھی اسرائیل کے اندر لگاتار گھٹتی جا رہی ہے اور ایسے میں اسرائیل کے سینکوں کی لگاتار ہو رہی موتیں ایک ایسے بوچ کی طرح ہیں جو دن پرتی دن نیتن یاہو کے راجنیتک کریئر کا دم نکال رہی ہیں بنیامین نیتن یاہو نیבی اسرائیل کے سینکوں کی شہادت پر پیان دیا ہے אנחנו במלחמה קשה זאת תהיה גם מלחמה ארוכה יש לנו בהישגים חשובים אבל גם עבیدות כואבות אנחנו יודעים כל חייל שלנו הוא עולם מملוע ואני אומר למשפחות העיקרות עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד הקשה מנסו אנחנו מחפקים אתכם מעומק ליבנו חיילינו נפלו במלחמה שאין סודקת ממנה המלחמה על הבית ואני מבטיח לכם ולכל עזרחי ישראל אנחנו נמשיך עד שנמלא את המסימה אנחנו נמשיך עד לניצח דרסל איתן סיינקوں کی 48 گھنٹوں میں موت ہونا پورے ישראל کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور اس لیے ישראל defense force نے پوری طاقت سے اس کا بدلہ اس بات کی پوری جانکاری تھی کہ آخر اسرائیل کے انسینکوں کو مارنے والا ماسٹر مائنڈ اور حماس کو ید کے نردیش دینے والا کمانڈر کہاں پر چھپا ہے اور اس لیے حملے کے لیے ذمہ دار ابراہیم بیاری کو سیدھے ٹاگٹ پر لیا گیا شن بیت کو یہ سوچنا ملی تھی کہ حملوں کا ماسٹر مائنڈ ابراہیم بیاری جبالیا کے شرنارتی شیور میں ہی انڈر گراؤنڈ کام کر رہا تھا اس لیے اسرائیل defense force نے تابر توڑ جبالیا ہیدگوارٹر میں ابراہیم بیاری کام کر رہا تھا اس کو بھی تہس نہس اور نیس نابود کر دیا گیا اب اسرائیل کی نشانے پر حماس کا انٹی ٹینک دستہ ہے مفقدים של המערכ הזה خسالנו اتمول ات مفقد معرہ خانونتیت של הרצוע مفیا کن لفنיכם جب آلیا کیمپ پر اسرائیل نے جو پلٹ وار کیا ہے اس میں بھاری سنکھیا میں عام لوگ بھی مارے گئے ہیں فلسطین کے کئی افبار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی اس حملے میں دو سو لوگ مارے گئے اور قریب دو سو لوگ ملبے میں دپن ہو گئے جب آلیا کیمپ پر ہوئے حملے کے بعد اسمائل خانیہ نے یہ بیان دیا کہ جب اسرائیل کی آرمی کی ہار ہوئی تو اسے بھاری نقصان ہوا اور اس نے اس کا بدلہ عام لوگوں سے لیا لیکن اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اگر حملوں کو گائیڈیڈ ہی شرناردھی شیور سے کیا جا رہا ہے تو حماس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا مجبوری ہے وہیں لبنان کے اندر بھی ید کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے لبنان کے بارڈر پر گاؤں کے گاؤں کھالی ہو رہے حزباللہ اور اسرائیل کی ید کے بیچ المشاب گاؤں کی ان جیسے کرشن گاؤں کی کیا پلاننگ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو چرچ دکھانا چاہوں گا آپ کو بتا دوں کہ اس پورے علاقے میں قریب قریب ہنڈرٹ پرسنٹ جو آبادی ہے وہ کرشن سمودائے کی ہے اور اب یہ آپ دیکھیں گے جو چرچ ہے پوری طرح سے بند ہے اور یہ جو آپ پورا گاؤں دیکھیں گے یہاں پر ہر گھر میں تالہ ہے کوئی آپ کو یہاں پر نظر نہیں آئے گا بہت ہی چند لوگ ہیں جو اس علاقے میں آپ کو نظر آئیں گے دوسری طرف حزباللہ لبنان سے ایک بہت بڑا حملہ لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو ایک فل سکیل وار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لبنان میں حزباللہ کے سب سے بڑے نیتا نصر اللہ نے سات اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیل کی جنگ پر کوئی بھی بھاشن نہیں دیا ہے لیکن اب شکروار کو حزباللہ کے نیتا ید پر کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں ایسے میں اسرائیل کے لیے مشکلیں اور زیادہ پڑھ سکتی ہیں